اب دیکھتے ہیں بیوی کا حصہ یعنی مرنے والی اگر بیوی ہے زوجہ مرنے والی بیوی ہے مرنے والی اگر بیوی ہے تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں بس یہ اس کا حصہ کچھ کم رہتا ہے اس کی بھی دو حالتیں ہیں یا تو اسے ایک بٹا آٹھ ملے گا یا ایک بٹا چار ملے گا اور بیوی کا بھی وہی مسئلہ ہے یعنی اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ کب ملے گا اگر مرے ہوئے شوہر کی کوئی اولاد ہو بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا ہو پوتی ہو اور اس شوہر کی اولاد چاہے یہ جو حصہ پارے اس کے پیٹ سے ہو یا کسی اور بیوی سے اس کی اولاد ہو برحال شوہر کی اپنی اولاد ہو اس کا کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو کسی بھی بیوی سے اس کے پاس ہو تو پھر یہ جو زندہ بیوی ہے اس کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہو جائے گا اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے ملے یہ جو زندہ ہے یہ پہلے کہیں اس کی شادی ہوئی ہو اس کی کوئی اولاد ہو اس سے لینا دینا نہیں لیکن شوہر جو مر گیا ہے اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو نہ اس کے پیٹ سے نہ کسی اور بیوی کے پیٹ سے اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا حصہ ایک بٹا چار ہو جائے گا یہ دونوں حالتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نسا میں آیت میں نے بارہ میں بیان کی ہے وہ آیت آپ کو یاد دن چاہیے اللہ تعالی نے کہا وَلَهُنَّا الْرُبْءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدُ وَلَهُنَّا الْرُبْءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدُ شوہروں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مر گئے اور تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہاری بی بی کا حصہ کتنا ہے ایک بٹا چار فَإِنْكَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّا اَتْتُمُن اور اگر شوہر جو مر رہا ہے اس کی اولاد ہے فَلَهُنَّا اَتْتُمُن تو بی بی کو کتنا ملے گا اَتْتُمُن یعنی ایک بٹے آٹھ بھی لگا تو شرطیں وہی ہیں جو زوج میں شوہر میں ہم نے دیکھا تھا بس یہ حصے تھوڑے سے فرق ہو گئے ہیں یعنی یہ حالت اگر شوہر کی ہوتی تھی تو اس کو کتنا ایک بٹے دو ملتا تھا لیکن یہ حالت اگر بیوی کی ہے تو اس کو ایک بٹا دو کا آدھا یعنی ایک بٹے چار ملتا ہے اور یہ حالت اگر شوہر کی ہوتی تھی تو اس کو ایک بٹے چار ملتا ہے لیکن عورت کو ایک بٹے آٹھ یعنی ایک بٹے چار کا آدھا ملتا ہے تو یہ زوجہ یعنی بیوی کی بھی یہ دو حالتے ہیں یہ دونوں حالتے ہوں گئی شرطے ہوں گئی اور قرآن کی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 12 اس کی بھی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اور اس کا ایک بیٹا ہے بیوی ہے بیٹا ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ ملے گا اور ایک بٹا آٹھ کیوں ملے گا کیونکہ مرنے والی بیوی کا وجود فرام یعنی کوئی اولاد ہے بیٹا موجود ہے مرنے والے کے پاس کتنا تھا آٹھ لاکھ تھا آٹھ لاکھ میں سے ایک لاکھ اس کو دے دیں گے بیوی کو اور یا جو بیٹا ہے یہ باقی پا جائے گا کیونکہ یہ اصبہ ہے تو سات لاکھ اس بیٹے کا ہو جائے گا تو زوجہ کو دے دیں گے ایک بٹے آٹھ اور پھر جو بچے گا یہ اس کے بیٹے کو مل جائے گا اَلْحِقُ الْفَرَا اِذَا بِأَحَلِيَا فَمَا بَقِيَا فَلِي أَوْلَى رَجُلِ ذَكْر مال لو اس کے ساتھ بیٹی بھی ہے بِن بیٹا بیٹا تین مالنے آپ کی بیٹا تین ہے یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے تین بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو ایسی صورت میں بھی بیوی کو ایک بٹے آٹھ ملے گا جو بچے گا اولاد میں آئے گا ایک بٹے آٹھ یعنی ایک لاکھ بیوی کو مل گیا بچہ کتنا سات لاکھ سات لاکھ ہمیں اس کی اولاد میں ایسے باتنا ہے کہ ہر بیٹی کو جو ملے وہ دبل ہو بنیزبط بیٹی کے تو تین بیٹے ہیں یعنی ان کا حصہ دبل ہو جائے گا چھے اور بیٹی کا حصہ ایک یعنی ساتھ تو تین بیٹے ہیں تو تینوں کو ملے گا چھے لاکھ اور بیٹی کو ملے گا ایک لاکھ یہ تینوں بیٹے کو چھے لاکھ دیں گے اور برابر برابر سب لیں گے یعنی ہر بیٹا دو لاکھ روپیہ لے گا اور بیٹی ایک لاکھ روپیہ لگی یہ ہو گیا ہے یہ وصال ہے کہ آدمی مر گیا اور اس کی اپنی اولاد موجود ہے اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے دونوں ہو کوئی بھی شکل ہو اولاد کی بیٹا ہو پوتا ہو جیسے میں نے اور جیسے شہر کے بارے میں بتایا گیا اس کا پوتا ہو تو یہاں بھی کوئی اگر پوتا ہی ší کیوں ناو ایبنال ایبنحو تو بھی بی بی کا حصہ ایک بڈے آٹھ ہو جائے گا پوتے کے ساتھ پوتی ہو بن تول ایبنحو تو پھر ان دونوں کو باقی من جائے گا تو حساب لگا تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوڑا سے یہ کہ اگر آدمی کی اوقات ہوئی ہے اور اس کی بی بی ہے اور آدمی کی اپنی اولاد ہے کوئی بھی ہو تو پوتا ہو تو بی بی کا حصہ اب بٹے آٹھ ہو جائے گا لیکن اگر اولاد نہیں ہے اگر ایک آدمی مر گیا اور اس کی اولاد نہیں ہے ایک آدمی مر گیا اس کے اولاد نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے اس کی ایک بیوی ہے اور اس کا ایک بھائی ہے سگا بھائی ہے اکشا کی تو بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار اور باقی جو ملے گا وہ اس بھائی کو ملے گا یعنی اگر آدمی مرہ ہے اس کے پاس کل چار لاکھ تھے چار لاکھ تھے تو ایک لاکھ ہو جائے گا اس کی بیوی کا اور باقی جو تین لاکھ بچے گا اس کے سگے بھائی کا یہ یہاں پہ دیکھیں بیوی کا حصہ ایک بٹے چار ہو گیا کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے کس کے مرنے والے آدمی کی اپنی کوئی والا آدمی ہے تو جو آدمی مر گیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ ایک بٹے آٹھ سے بڑھ کے ایک بٹا چار ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اس کا حصہ تو ایک بٹے چار ہو جائے گا باقی جو رہے گا وہ اس کے عصبہ میں سے جو بھی ہوگا عصبہ اگر بھائی ہے تو اس کو مل جائے گا اگر بھائی کے ساتھ مال لیجئے بہن بھی ہے اخت شکی کا تو پھر ان دونوں کو مل جائے گا اور ان کے ساتھ اور کوئی ہوگا دور کا تو وہ سب کر جائے گا مثال کی طور پر عام ہو عام شقیق ہو اس کو نہیں ملے گا اخت شکیق اس کو محجوب کر دے گا یہ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں یہ شکل ہے کہ اگر مرنے والے شخص کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس زوجہ کو ایک بٹے چار مل جائے گا گرچے زوجہ کی اولاد ہو اس سے لینا دینا نہیں یعنی اس کی اگر کہیں اور شادی ہوئی تھی اور اس سے کوئی بیٹی ہے اس سے لینا دے بیٹی یا بیٹا اس سے لینا دے لیکن جو مر رہا ہے اس کی افات ہو رہی ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی تو پھر بیوی کا حصہ ایک بٹے چارہ جائے تو یہ تفصیل ہو گئی زوجہ کے حصے کی تو آج ہم نے دیکھ لیا وارثین کے پہلے گروپ کو کہ اس میں جو اصحاب الفروض ہیں ان کا کتنا حصہ تیہ ہے کتنا ملے گا ہم نے بتایا کہ اصحاب الفروض میں یعنی زوج اور زوجہ اس میں زوجہ میں جو دو لوگ ہیں دونوں کے دونوں اصحاب الفروض میں سے ہیں اور دونوں کو تیش شدہ حصہ ملتا اس کی تفصیلات دے چکے ہیں اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فروض یعنی اس میں کون کون اصحاب الفروض میں سے ہیں اور ان کا کتنا حصہ تیہ ہے